اللہ کے فضل و کرم سے سال دوہزار اکیس میں بھی حج آپریشن بھائیرو آفیت اپنے تکمیل تک پہنچ چکا ہے اور یہ بھی اللہ کا مجزہ ہی ہے کہ اس پورے آپریشن کے دوران کوویڈ کا ایک بھی کیس ریپورٹ نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ خادمِ حرمینِ شریفین کی ہدایت پر سعودی عرب نے کامیاب حج سیزن کے بعد دس اگت سے غیر ملکی آزمین کے لیے بھی عمرہ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے عمرہ ویزا حاصل کرنے کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور یہ کچھ اس طرح پلان کیا جائے گا کہ ایک ہی وقت میں مسلول حرام میں دس ہزار سے زیادہ لوگ جمع نہ ہو سکیں لیکن بہرحال مسلمان آنے عالم کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کر سکیں گے مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکیں گے اب چونکہ خواتین حضرات ہمارے ملک پاکستان سے موتمرین اور حجاج کی زیادہ بڑی تعداد دہات سے تعلق رکھتی ہے تو بعض اوقات یہ افسوسناک واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ جب ڈرگ مافیا اور انسانی سمگلنگ والے ان سادالوں مسلمانوں کو اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں چنانچہ ہم نے اپنا یہ فریضہ جانا کہ آپ تک کچھ ایسی گائیڈ لائنز کچھ ایسی تنبیہات اور احکامات پہنچا دیے جائیں کہ جن پر عمل کر کے آپ ان مافیاز کے ہاتھوں محفوظ رہ سکتے ہیں مگر وڈیو کی بقاعدہ شروعات سے پہلے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیک آن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیئے تاکہ ایسی معلوماتی وڈیوز آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتی رہیں دوستو یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودی عرب میں منشیات کے حوالے سے بہت سخت قوانین ہیں اور اس کی سمگلنگ کی سزا موت ہے ابھی ماضی قریب ہی میں جرم ثابت ہونے پر ایک پاکستانی میاں بیوی کا سر بھی قلم کیا گیا تھا جب پاکستانی میاں بیوی کا سعودی عرب میں منشیات سمگلنگ کے جرم پر سر قلم کر دیا گیا تھا تو سوشل میڈیا پر بہت بڑی بحث کا آغاز ہو گیا تھا کہ کیا صرف ڈرگز کا الزام لگنے پر کسی کا سر قلم کر دینا تھوڑی سخت سزا نہیں ہے اور اس کے ساتھ پی ٹی ای حکومت کے کچھ مخالفین عمران خان پر بھی تنقید کرتے نظر آئے کہ جب سعودی ولی اہد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کو رہا کر دیا جائے اور اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی اس درخواست کو سعودی حکومت نے یہ ویلیو دی ہے کہ پچھلے ماہ پاکستانی جوڑے کا سر قلم کر دیا گیا جبکہ دوسری طرف عمران خان کے حامیوں کا کہنا یہ تھا کہ وزیراعظم نے ان پاکستانی قیدیوں کو چھوڑنے کی درخواست کی تھی جو سعودی عرب میں معمولی جرائم کرنے پر قید کی سزا بھگت رہے ہیں اور ان کی اس درخواست کا سعودی ولی اہد نے فوری جواب دیتے ہوئے سینکڑوں پاکستانیوں کو رہا بھی کیا تھا اور جہاں تک بات ہے اس پاکستانی جوڑے کی تو ان پر منشیات کی سمگلنگ کا الزام ثابت ہو چکا تھا اور اسی بنا پر سعودی محکمہ انصاف نے ان کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس پر بھی بہت سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ منشیات کی سمگلنگ پر بھی یہ سزا نہائیت سخت ہے بلکہ بہتر ہوتا کہ ان پاکستانی میاں بیوی کو صرف قید کی سزا سنائی جاتی اور بہت سے لوگ یہ دلیل رکھتے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب میں شرعی لاز نافذ ہیں اور یہ سزائیں اسلام کی روشنی ہی میں تجویز کی گئی ہیں اور یہ ان کے لوکل لاز ہیں جن کا احترام ہر عمرے اور حج پر جانے والے پاکستانی ظاہر کو اور ملازمت کی غرض سے جانے والے ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے بہرحال یہ فیصلہ ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا سعودی عرب میں تجویز کردہ یہ سزائیں درست ہیں یا غلط ہیں کیا سعودی عرب میں مکمل طور پر اسلامی قوانین نافذ ہیں اور منشیات کی سمگلنگ پر جو سر قلم کر دیا جاتا ہے اس پر انہیں کوئی سیکنڈ اپینین لینی چاہیے یا نہیں دوستو سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق پاکستانی میاں بیوی جن کے سر قلم کیے گئے ان کے نام بلترتیب محمد مصطفیٰ اور فاطمی اجاز تھے اور ان دونوں کو ہیروین سمگلنگ کے دوران حراست میں لیا گیا تھا اور سعودی عرب کی عدالت میں بقاعدہ مقدمہ چلائے گیا جہاں ان کو صفائی کا موقع پیش کیا گیا مگر یہ اپنی معصومیت ثابت کرنے میں ناکام رہے سعودی عرب کی عدالت میں ہیروین سمگلنگ کے جرم میں دونوں میاں بیوی کو سزائے موت ہوئی تھی اور اس سزائے موت کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا تاہم عدالت عزمہ نے بھی یہ سزا برقرار رکھی اور بعد ازاں رائل آرڈر کے بعد دونوں میاں بیوی کو جدہ میں سزائے موت دے دی گئی اب دوستو اگرچہ یہ خبر پرانی ہے مگر اس کو ہم آج اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان صرف اکثریت دیہاتوں سے اور سادہ لوہ مسلمانوں کی ہوتی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا زندگی میں پہلا انٹرنیشنل ٹور ہوتا ہے چنانچہ وہ قوانین سے یکسر نواقف ہوتے ہیں اور ایجنٹ حضرات یہی ان کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈرگ مافیا ان کے ہاتھوں منشیات سمگل کروانے کی کوشش کرتی ہے چنانچہ وائس ڈیلی کی ٹیم نے اپنا یہ فرض جانا کہ ہم آپ تک یہ خبر ضرور پہنچائیں اور آپ کو ویجلنٹ کیا جائے کہ آپ محتاط رہیے اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز سعودی عرب جا رہا ہے تو آپ اس مافیا سے ہوشیار اور چکنے رہیے اور ہرگز ہرگز کسی اجنبی کا سامان وہاں پہنچانے کی ذمہ داری نہ کیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انجانے میں آپ کے ذریعے کوئی غیر قانونی چیز وہاں پر سمگل کی جا رہی ہو اور آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں اس کی ذرا برابر مافی نہیں ہے دوستو سعودی عرب کے قوانین اس معاملے میں اس قدر سخت ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی کی شرعہ دنیا بھر میں سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہے جہاں پر چوری پر ہاتھ کٹا جاتا ہے جبکہ قتل ریب اور سمگلنگ پر سزائے موت سنائی جاتی ہے اور بعض انسانی حقوق کی تنظیموں کی ریپورٹس کے مطابق تو مجرم کو وکیل تک کی سہولت فراہم نہیں کی جاتی اور یک طرفہ ٹرائل کے بعد انہیں سزا سنا دی جاتی ہے دنیا بھر سے انسانی حقوق کی تنظیمیں اس بات پر شور تو مچاتی ہیں مگر سعودی محکمہ انصاف ہمیشہ اس بات کا عیدہ کرتا ہے کہ سعودی عرب کے عدالتی نظام میں کوئی بھی خامی یا سکم موجود نہیں ہے چنانچہ اس بار بھی جب پاکستانی میاں بی بی پر منشیات کی سمگلنگ کا الزام ثابت ہو گیا اور ان کا سر قلم کر دیا گیا تو جسٹس پروجیک پاکستان جی پی پی نے سعودی عدالت کے اس فیصلے پر احتجاج کیا اور کہا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی خاتون پاکستانی کو سزا سنائی گئی ہے جی پی پی کے مطابق اس حقیقت کے برعکس کے دونوں ممالک قیدیوں کے تبادلے پر مذاکرات کر رہے ہیں پھر بھی میاں بی بی کے سر قلم کر دیا گئے ان کے مطابق اوورسیز ایمپلائیمنٹ والے معمولی عجرت پر روزگار کمانے والوں کو جھانسہ دے کر ان کے ذریعے سمگلنگ کرواتے ہیں مگر سعودی حکومت اس مافیا کے پیچھے جانے کی بجائے معصوم لوگوں اور بے گناہ لوگوں کو سزا سنا دیتی ہے جسٹس پروجیک پاکستان نے الزام آئیت کیا کہ وفاقی حکومت بھی اپنے مقدمات میں شہریوں کو تنہا چھوڑ دیتی ہے اور ان کے مقدمات کی سعودی عرب میں پیروی نہیں کی جاتی جبکہ وزیراعظم نے صاف صاف سفارتکانوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ تمام سفارتی تعلقات کو استعمال میں لاتے ہوئے سعودی حکومت کو پاکستانیوں کے سر قلم کرنے سے روکا جائے جی بی پی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے نام اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ وہ سعودی عرب میں ان الزامات پر قید اور سزائے موت کا انتظار کرنے والے پاکستانیوں کو مکمل قانونی مدد فراہم کریں اور ان کی زندگیاں بچائیں دوستو اس معاملے پر ہم آپ سے رائے لینا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ اس پورے معاملے میں اصل قصوروار کون نظر آتا ہے کیا قصوروار پاکستانی حکومت ہے جو بروقت اپنے شہریوں کو قانونی مدد فراہم نہیں کر پاتی یا آپ کو زیادہ قصور سعودی حکومت کا نظر آتا ہے جو ایسے جرائم پر اتنی سخت سزائیں دیتی ہیں یا اصل قصوروار وہ مافیا ہے جو ان سادہ لوگوں کے ذریعے سمگلنگ کرواتا ہے یا وہ لوگ جو اس قدر لاعلم اور قوانین سے ناواقف ہوتے ہیں اور اتنے کیرلیس ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ذریعے سامان کے نام پر کیسی غیر قانونی اشیاں کی سمگلنگ کروائی جا رہی ہے آپ کی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ہمیں انتظار رہے گا تو اگر عداد و شمار پر نگاہ دڑائی جائی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ پانچ برسوں میں سعودی حکومت منشیات سمگلنگ کے الزام میں تقریباً پانچ سو افراد کا سرکلم کر چکی ہے جن میں پینسٹھ کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس وقت بھی تقریباً ڈیڑھ ہزار کے قریب پاکستانی سعودی عرب کی جیلوں میں منشیات سمگلنگ کے کیس میں قید ہیں اور اپنی اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں چنانچہ وہ تمام پاکستانی جو روزگار کے سلسلے میں عمرہ یا حج کے سلسلے میں سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں تو وہ جانے سے پہلے یہ ڈبل چیک کر لیا کریں کہ ان کے ذریعے ان کا ایجنٹ منشیات یا کسی اور غیر قانونی چیز کی سمگلنگ تو نہیں کروا رہا ہے یہی آج کی ویڈیو کا مقصد تھا ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی اسے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کر کے فیس بک اور واتس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکیں